کسان ساتھیوں دھیرے دھیرے سرسو کی بہائی کا سمیں بھی پاس میں آنے لگا ہے بہت سالے کسان ساتھی ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے سرسو کی بہائی جلی والی بہائی کر دی ہوگی یعنی اگیتی سرسو بہت سالے کسان ساتھی پندرہ بھی ستمبر سے ہی لگانا چالو کر دیتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا بھی سی ہے کہ سرسو کی فصل میں ہمیں کتنا سس پی یعنی سنگل سپر فاس فٹ کا استعمال کرنا چاہیے اکثر یا پھر جیدہ تر کسان ساتھی سالسو کی فصل میں ایسے سپی خات کا استعمال کرتے ہیں اس سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں ایسے سپی میں کسان ساتھی ہو فاس فورس کے علاوہ دو تین اور تطو بھی پائے جاتے ہیں جیسے اس میں سلفر پائے جاتا ہے ساس میں اس میں جو ہے کلسیم بھی پائے جاتا ہے تو اگر آپ ایسے سپی خات کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں فاس فورس سلفر اور کلسیم ان تینوں تطو کی پورتی ہو جاتی ہے اگر آپ وہیں ڈی ای پی خات کر اعمال کرتے ہیں تو ڈی ای پی میں نائٹروجن پایا جاتا ہے ساتھ میں فارس فورس پایا جاتا ہے جبکہ بہت سارے ایسے بھی ایسے پی آتے ہیں جس میں کچھ ان تتو جیسے کچھ ماترہ میں جنک وغیرہ بھی پایا جاتا ہے لیکن جو تین تتو ہیں فارس فورس ساتھ میں آپ کا ہو گیا ہے سلفر ساتھ میں کیلسیم یہ تین تتو لگ بھر سب ہی جتنی بھی ایسے پی آتی ہے اس میں پایا جاتا ہے کچھ میں کچھ اور تتو بھی ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ ایسے پی خات کر اعمال کرتے ہیں تو آپ کو الگ سے سلفر تتو ڈالنے کی آسکتا نہیں پڑتی ہے آپ سبھی کو پتہ ہی ہوگا جتنی بھی تیلہانی فصلے ہوتی ہیں تیل والی فصلے ہوتی ہیں اس میں ہمیں سلفر ڈالنا ہوتا ہے سلفر ڈالنے سے جو تیل کی ماترہ ہے اس میں کافی بڑھوتری بھی ہوتی ہے تو یہاں پہ سلفر میں بھی اگر آپ پہ کسان ساتھی کچھ بولتے ہیں کوئی کچھ بولتا ہے لیکن یہاں پہ میں ایک صحیح اور صحیح ماترہ آپ کو بتانے والا ہوں کسان ساتھیوں بہت سے کسان ساتھی یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آخر ہمیں ایس ایس پی کا استعمال کب کرنا چاہیے کسان ساتھیوں جتنی بھی فاس فرس والی خاد ہوتی ہے اس کا استعمال ہمیں بہائی کے سمائے ہی کرنا چاہیے چاہے آپ ڈی اے پی ڈالتے ہوں چاہے آپ سنگل سپر فاس فٹ کا استعمال کرتے ہوں چاہے آپ این پی کے ڈالتے ہوں اس کا استعمال سالسو کی بہائی کے سمائے یا پھر انتیم جتائی کے آس پاس آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے آپ سالسو کے ساتھ میں جب آپ بہائی کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ میں سالسو ملا کے بھی آپ خادو کا استعمال کسان ساتھی کر سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کتنا ہمیں ایس ایس پی خاد کا استعمال کرنا چاہیے تو سرسو کی بوائی کے سمجھ آپ کو ستر سے لے کے پچھتر کلو ایس ایس پی خاد کا استعمال اپنے سرسو کی فصل میں بوائی کے سمجھ کرنا ہوتا ہے اتنی مادرہ ایک اکڑ کھیت کے لیے کسان بھائیوں پریابت رہتی ہے اب یہاں پہ کیول آپ کو راستانی خادوں کے بل پہ ہی نہیں رہنا چاہیے آپ کو کچھ مادرہ میں جو آپ کی اورگنک خادے آتی ہے اس کا بھی پریور کرنا چاہیے آپ کو گوبر خاد اگر آپ کو آسانی سے ملتی ہے تو گوبر خاد کا استعمال آپ کو عوصف کرنا چاہیے جس سے مٹی میں صدار ہوتا ہے جڑوں کا بکاس اچھے سے ہوتا ہے جو ہم راستانی خادے ڈالتے ہیں اس کا اثر اتنا لمبے سمجھ تک نہیں رہتا ہے لیکن جو ہم جیسے گوبر خاد آپ نے ڈالا اس میں بھی ان پی کے ہوتا ہے ساتھ میں بہت سارے تک تو ہوتا ہے گوبر خاد اپنے آپ میں کمپلیٹ خاد ہوتی ہے تو اس کا بھی استعمال کرتے ہیں تو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں ہماری مٹی کو بھی نقصان نہیں ہوتا ہے اور مٹی میں بھر 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 پن بھی بنا رہتا ہے بات یہاں پہ ایس ایس پی کی ہو رہی تھی تو ایس ایس پی آپ کو دینا ہے ستر سے پچھتر کلو یہاں پہ سالسو کی بہائی کے سمجھ اس کے ساتھ میں ڈالی آپ یودیا لگ بھر پائنٹیس کلو اور ساتھ میں ڈالی آپ پوٹاس لگ بھر بیس یا پچیس کلو یہ تین چیزیں آپ کو سالسو کی بہائی کے سمجھ دینا ہوتا ہے ستر سے پچھتر کلو سنگل سپر فارسٹ ایودیا پائنٹیس کلو اور پوٹاس بیس سے پچیس کلو سالسو کی بہائی کے سمجھ یا پھر انتیم جتائی کے سمجھ آپ کو سالسو میں استعمال کرنا چاہیے یہاں پہ ہم نے بہائی کے سمجھ کون کون سی ہمیں کھادے ڈالنے چاہیے ایس ایس پی کھاد کے ساتھ اس کے بارے میں تو آپ کو بتا لیا اس کے بعد میں جب ہم پہلا پانی لگاتے ہیں تو پہلے پانی پہ آپ کو ایودیا جو ہے پہنٹیس کلو کی آس پاس ڈال دینا چاہیے اس کے بعد میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے کسان بھائیے سالسو میں اچھی پہدوار پانی کے لیے اچھی قسم کا چین کرنا جروری ہوتا ہے سمجھ سے سچائی کے لیے پہلا پانی لگ بھگ پچیس دن کے یا بیس دن کے آس پاس لگائیے اور دوسرا پانی آپ کو لگانا ہوتا ہے بیالی چوالی دن پہ انتیم پانیا پھول آنے پہ لگائیے گا تو بہتر پہدوار ملے گا